تمباکو اور سگرٹ کا بھائی نے سوال کیا ہے تمباکو اور سگرٹ وہ سگرٹ میں بھی تمباکو ہے ہکے میں بھی تمباکو ہے بیڑی میں بھی تمباکو ہے گھٹکے میں بھی تمباکو ہے پان میں بھی تمباکو ڈلتا ہے اگر میٹھا پان ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن جو تمباکو ڈلتا ہے تمباکو حرام ہے تمباکو حرام ہے تمباکو خبیص ہے یا طیب ہے جی یہ فیصلہ کر لو پھر قرآن سے دلیل مل جائے گی تمباکو خبیز ہے یا پاک ہے پاکیزہ چیز ہے یا خبیز چیز ہے خبیز چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبیز کو حرام کیا ہے اور طیب پاکیزہ چیز کو حلل کیا ہے مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ جائیں بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے یہ نماز ہوتی ہے ابھی آپ کے سامنے کھانا آ جائے مرغی آ جائے دودھ آ جائے پانی آ جائے پھل آ جائے تو کھائیں گے نا کیوں یہ پاکیزہ جگہ ہے یہاں پر پاک چیز کھائی جا سکتی ہے کبھی دیکھا کسی نے مسجد میں سگرٹ پی ہو مسجد میں سگرٹ نہیں پیتے نا کیوں کیونکہ یہ پاک جگہ ہے وہ خبیز چیز ہے اچھا کبھی آپ نے دیکھا کل بندہ باشروم میں جا رہا ہو اور اس کو کوئی دودھ کی بوتل دے دے بھئی اندر جا رہے ہو ترہا یا کسی نے سموسے دیے ہو کہ باتھروم میں جا رہے ہو بھائی جاتے جاتے یہ سموسے کھا لینا کوئی نہیں کھائے گا باتھروم میں نہ کوئی سموسے کھائے گا نہ دودھ پیے گا نہ پانی پیے گا بیٹھ جائے یہ کام نہیں کرے گا لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جن کو کہیں سگرٹ پینے کی جگہ نہیں ملتی وہ اندر بیٹھ کے وہاں گزارہ کر لیتے ہیں باتھروم خبیز جگہ ہے نہ پاک جگہ ہے وہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ خبیز جگہ ہے تو خبیز جگہ پہ خبیز چیز کھائی جاتی ہے پاک جگہ پہ پاک چیز کھائی جاتی ہے سگرٹ کا تمباکو یہ نشاور چیز ہے اور جس کی کسرت نشا دے اس کی قلت بھی حرام ہے اور قرآن حکیم میں کہتا ہے مالک عزیز و جل اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو یہ تمباکو قاتل چیز ہے السر اس سے ہوتا ہے ٹی بی اس سے ہوتی ہے کینسر اس سے ہوتا ہے یہ جتنی بیمارییں ہیں ان سب کے اسباب میں سے یہ سبب ہے یہ حرام ہے وہ تمباکو پان میں ہو اور رہا مسئلہ سگرٹ پی کر مسجد میں آنے کا تو مسجد میں آنا سگرٹ تو بہت دور کی بات ہے لسن اور پیاس کھایا وہا ہوتا اگر صحابہ کے دور میں کسی نے تو حدیث میں آتا ہے اس کو پکڑ کے بقی قبرستان پر چھوڑ کر آتے مسجد سے نکال دیتے اور اللہ کری میں نے فرمایا ان دو درختوں میں سے کوئی چیز اگر کچھا کھا لے تو ہماری مسجد میں کیوں اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی لسن حلال ہے نا پیاس حلال ہے اور سگرٹ اگر لسن اور پیاس کھا کے مسجد میں نہیں آئے جا سکتا تو سگرٹ اور مسوار کھا کے مسجد میں کیسے آئے جا سکتا بیٹھ چاہیے کوئی تقاف بیٹھا ہے بھائی پوچھ رہے ہیں اور اس کو سگرٹ کی طلب ہو تو وہ کیا کرے اللہ سے توبہ کرے اور کیا کرے سگرٹ پینا کسی حال میں جائز نہیں ہے تو وہ مسجد میں بیٹھا ہو تو بلولہ اور جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو خاص موقع ہے ایسی چیزوں سے توبہ کرنے کے